ان کے گے سو کھلے جس گھڑی شب کے ماروں کو نیندہ گئی مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیندہ گئی آر کے مشاعرہ میڈیا جب کیا کام کا آغاز تیرے نام کے ساتھ سبحان اللہ جب کیا کام کا آغاز تیرے نام کے ساتھ جب کیا کام کا آغاز تیرے نام کے ساتھ پھر وہ تک میل کو پہنچا بڑے اکرام کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ بات پھر وہ تک میل کو پہنچا بڑے اکرام کے ساتھ حسن آغاز کی توفیق بھی حسن آغاز بھی اللہ کی توفیق سے ہے اور اسی کی رضا شامل ہے ہر انجام کے ساتھ اور اسی کی رضا شامل ہے ہر انجام کے ساتھ جب کیا کام کا آغاز تیرے نام کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ شاعر کی کوئی بھی بات اپنے سامین کی بات ہوتی ہے تو آپ کی بات ہی اقل کر رہا ہوں میری بھی ضررت آپ کی ضررت میرے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر میرے اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر اور جب تک جیوں جیتا رہوں اسلام کے ساتھ آمین آمین اور جب تک جیوں جیتا رہوں اسلام کے ساتھ جب کیا کام کا آغاز تیرے نام کے ساتھ حج مبرور کی توفیق سے سرشار رہوں حج مبرور کی اللہ یہ توفیق ہم سرکو عطا فرمائے اور بار بار عطا فرمائے آمین آمین حج مبرور کی توفیق سے سرشار رہوں میرا دم نکلے خدا یا اسی احرام کے ساتھ میرا دم نکلے خدا یا اسی احرام کے ساتھ جب کیا کام کا آغاز تیرے نام کے ساتھ یا خدا رکھ ہمیں ہر غیز و غزب سے محفوظ یا خدا رکھ ہمیں یا خدا رکھ مجھے ہر غیز و غزب سے محفوظ میرے دن بیٹھیں تیری تا تو انعام کے ساتھ میرے دن بیٹھیں تیری تا تو انعام کے ساتھ جب کیا کام کا آغاز تیرے نام کے ساتھ آمین چڑھتے سورج کی عبادت نہیں ہوتی ہم سے چڑھتے سورج کی عبادت نہیں ہوتی ہم سے ہم نے ڈھلنا بھی نہیں سیکھا کسی شام کے ساتھ ہم نے ڈھلنا بھی نہیں سیکھا کسی شام کے ساتھ جب کیا کام کا آغاز تیرے نام کے ساتھ سبحان اللہ بہت اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ حضرت بہت اچھا پڑھ رہے ہیں الحمدللہ جب کیا کام کا آغاز تیرے نام کے ساتھ کاش کہہ دیں یہ لہد میں میرے آقا مجھ سے کاش کہہ دیں یہ لہد میں میرے آقا مجھ سے اے میرے امتی سو جا یہاں آرام کے ساتھ اے میرے امتی سو جا یہاں آرام کے ساتھ جب کیا کام کا آغاز تیرے نام کے ساتھ بھائیوں میں شیئر ویڈ تو سناتا ہے نہیں بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ کسی مجلس میں تو سب سے پہلے میرا یہ عمل ہوتا ہے کہ میں اپنے حاضرین کو ذکر کی طرف متوجہ کروں اس لئے کہ میرے شیخ کی اجازت صرف اسی بنا پر ہے کہ میں کسی مجلس کو ذکر کے بغیر خالی نہ تو آئیے سب پہلے تھوڑا سا ذکر کرنے پھر آگے بڑھیں گے کہ لا الہ لا الہ اللہ بولو لا الہ اللہ لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کو برچمکانہ ہے گریمان بنانا ہے ملت کو بتلانا ہے اور نگر نگر گانا ہے لا الہ حضرین ایک ہی بار پڑھنے سے کھرو کی دلدل سے نکل کر ایمان کی فضاؤں میں بندہ داخل ہو جاتا ہے اور ناری کو اللہ تعالیٰ ایک ہی بار پڑھنے پر جنتی ہونے کا یعنی نوری ہونے کا فیصلہ فرما دیتے ہیں بھائیوں بار بار پڑھو گے تو کتنی محتم بشان جنت ہمارا مقدر بنے گی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا اس لئے بولو سب اپنے ایمان کو تازہ کرو اور اس محفل کو زندہ جاوید بنا دو لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ ارات کا آخری حصہ ہے دوستو تخدیر کی کائی پلٹنے میں کچھ دیر نہیں لگتی بس آپ کا اخلاص شرط ہے سب بولو لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ کہو لا الہ الا اللہ لا الہ تجھ کو آگے بہلنا ہے نفس عدو سے لڑنا ہے منزل مل جائے گے تجھے پر ہر دم یہی پڑھنا ہے لا الہ اللہ لا الہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ کہو لا الہ بلائی میں بستی میں ویرانے میں بستی میں آگ لگا کر ہستی میں تو کہتا پھر یہ بستی میں بلائی میں بستی میں الا اللہ لا الہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ آپ کو انتہان میں ڈالنا نہیں چاہتے ہیں اس لیے کہ آپ کا تساغل یہ سستی کہیں ایسا نہ ہو کہ اتاب کا باعث بن جائے سمجھتے ہیں کہ اس کا سواب کا باعث ہی رہنے دیں اس لیے کہ پہلے شورا نے آپ کے ذرف کو اتنا بھر دیا ہے کہ اس میں ہم زیادہ ڈالنے کی مجائش نہیں ہے زیادہ ڈالیں گے تو باہر نکلے گا وہ بیعدہ بھی ہوگی اس لیے آئیے پھر ایک نظم سن لیتے ہیں تاکہ ذکر کی تھوڑی سی دوسری جلک بھی ہے اور جو اس میں ذات کا ذکر ہے اس کا بھی ہمیں تھوڑا سا موقع مل جائے اس میں سب وہ لوگ میرے ساتھ خان قضار بنا دو بس تھوڑی دیر کیلئے اس مجلس کو خان قیع آدمیوں شایر بھائی رہا سنو جوا اللہ 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 اس کا جلوہ دیکھ سکے گا دل کی آنکھیں کھول تخت خلافت پر آدم کو لاکھیں بٹھائے وہ اللہ اور ان کو سب انسانوں کا باپ بنائے وہ اللہ عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کر کے دکھائے وہ اللہ ہوا کو بن ماں فطرت کی راہ دکھائے وہ اللہ مانگنا ہے جو مانگ مانگنا ہے جو مانگ اسی سے پھیک گئے کشکول جس نے بنائے شمس و قمر اور جگمگ تارے جس نے نبی پر قرآن کے نازل کیے پارے جس نے سجایا سجنے سجائے دھرتی پر پھرکیف نزارے جس نے بھری دنیا میں بہائے رزق کے دارے بجے ہیں اس کی بجے ہیں اس کی شنائے کے سارے جہاں میں ڈول اللہ 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 الل پیٹ میں مچھلی کے یونس کی آہسمات کس نے کی یوسف کو تاریخ کوئے میں رکھ کے حفاظت کس نے کی موسیٰ کو فرعون کے گھر میں لا کے کفالت کس نے کی آگ کو عبراہیم پہ ایک گلزار کی حالت کس نے کی بول اسی کے بول رے بندے ذکر ہے یہ المول اللہ 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 بول اللہ اللہ بول رے بندے اللہ اللہ بول اللہ 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 بول اللہ اللہ بول رے بندے اللہ اللہ بول حضرت ابن دوبارہ ذکر میں آپ کی آواز مجھ سے بلند ہو جانی شاہی ہے اگر آگے سننا چاہتے ہو اس لئے میں ذکر کے بنا پر یہ آپ کو سنا رہا ہوں ورنہ میری طبیعت میں بہت ازمحلال ہے اور نام اصلاحی خور رہا ہوں کسی بزم میں کسی مجلس میں مشاعروں میں پڑھ سکوں یہ تو ہمارے تابش ریحان جیسے اور ہمارے مرتی صاحب جیسے حضرات کو زیب دیتا ہے اور واقعیتاً انہی کا حق ہے مجھے تو بلا کر میں سواجتا ہوں کہ مشاعرہ کے اہل مشاعرہ کے اوپر بوجھ بنانا ہے اس لئے سب بولو میری ساتھ ذکر کرو سب اللہ 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 بول اللہ اللہ بول رہے بندے پیٹ میں مچھلی کے یونس کی آہسمات کس نے کی یوسف کو تاریک کوئے میں رکھ کے حفاظت کس نے کی موسیٰ کو فراؤن کے گھر میں لاکے کفالت کس نے کی آہ کو عبراہیم پیک گلزار کی حالت کس نے کی بول اسی کے بول بول اسی کے بول رہے بندے ذکر ہے یہ انگول اللہ 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 بول آدم کا یہ بلند رتبہ توبہ و استغفار سے ہے شیطان مردود پہ لانت سجدے کے انکار سے ناری ہے وہ دوست اس کی فجار و دنار سے اس کو عدا و عطابد زاہد زاکر اور عبرار سے ذکر اللہ سے توڑ دے ذکر اللہ سے توڑ دے بندے شیطانوں کا گول اللہ 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 الل اللہ اللہ بول حشل کے دن میزان عمل میں جب بھی تولہ جائے گا لا الہ الا اللہ کا پڑھا باری پائے گا نفسی نفسی کے عالم میں کام نہ کوئی آئے گا اللہ اللہ ہی کا وظیفہ بیڑا پار لگائے گا نہ موسیقہ دل میں بسا لے نہ موسیقہ دل میں بسا لے گندہ ہے ماہول اللہ 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 بول اللہ اللہ بول رہے بندے اللہ اللہ بول اللہ اللہ بول رہے بندے اللہ اللہ بول زیادہ پڑھنے سے سانس بھی چڑھنے لگتا ہے اور طبیعت بھی مصمیل ہونے لگتی ہے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھنے حضرت تجھ کو خدا نے پیر دیئے ہیں زمیں پہ چل کر دیکھ پیڑ اور پودے کھیت خیابہ جھیل سمندر دیکھ تجھ کو رب نے دی ہے بسارت آنکھ اٹھا کر دیکھ دیکھ ذرا افلاق کے اوپر دیکھ مکرر دیکھ کوئی شغاف نہیں ہے اس میں کوئی شغاف نہیں ہے اس میں کہیں نہیں ہے جھول اللہ 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 بول اس کا جلوان دیکھ سگے گا دل کی آنکھیں کھول اسی پر اکتبا کرتا ہوں چونکہ مشہرہ نادیا ہے تو اس لئے نادے پاک کے چند شیر سن لیتی آپ میں ہمت کر رہا ہوں اس لئے میں نے اس کو نامو کمل چھوڑ دیا آپ سنیں میری نادے پاک کے چند شیر ان کے گے سو کھولے جس گھڑی شب کے ماروں کو نیند آ گئی سبان اللہ مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی آپ تشریف فرما ہوئے رحمتوں کی گھٹا چھا گئی رحمتوں کی گھٹا چھا گئی کوئی منظر کشی کیا کرے کوئی منظر کشی کیا کرے جب نظاروں کو نیند آ گئی مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی اللہ اللہ پسینے کی بھو مجھ کے فردوس شرما گئی مجھ کے فردوس شرما گئی پھول بوٹوں کی عوقات کیا پھول بوٹوں کی عوقات کیا خود بہروں کو نیند آ گئی مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی بات اہلِ عرب کی نہیں ساری دنیا ہی بے چین تھی ساری دنیا ہی بے چین تھی ہے یہ فیضِ زہور آپ کا ہے یہ فیضِ زہور آپ کا بے قراروں کو نیند آ گئی مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی ذکرِ احمد کا صدقہ ہے یہ بز میں گیتی منور ہوئی بز میں گیتی منور ہوئی جلوائے نور سرکار سے جلوائے نور سرکار سے سب شراروں کو نیند آ گئی مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی شکر ہے نات کی بزم میں نام احسان محسن کہے سن کے اشعار مد ہے نبی شاہ کاروں کو نیند آ گئی مسکرائے جو میرے نبی چاند تاروں کو نیند آ گئی حضرت باوت ماشاءاللہ پہلے سے اچھی آواز اس وقت آپ کی ہے الحمدللہ ہم جیسا امید کیے تھے اس سے کہیں زیادہ الحمدللہ اس وقت آپ کی آواز کھل چکی ہے اللہ کے فضل و کرم سے سامعین جو ہے مستفیض ہو رہے ہیں گزاری سے سامعین کی مختصر آپ کوئی کلام اپنا نیا کلام یا پرانا کلام دل میں ہے پھیلا ہوا جلواش ہے ابرار کا مجھ پہ یہ نام ہے آلم کے پالنہار کا دل میں ہے پھیلا ہوا جلواش ہے ابرار کا آپ کے گھر میں مہینوں تک نہیں چولا جلا آپ کے گھر میں مہینوں تک نہیں چولا جلا سیرت حفاظ سننے کے شاہد ہیں لوگوں کو صرف میرا یہ شیئر کافی ہے میں سمکتا ہوں کہ اس کو اپنے لئے بھطور نمونا کے رکھیں تو کام آیا ہے کہ آپ کے گھر میں مہینوں تک نہیں چولا جلا صبر اور شکر کی تعلیم مل جائے گی آپ کو آپ کے گھر میں مہینوں تک نہیں چولا جلا مختصر یہ حال ہے ہاں مختصر یہ حال ہے سرکار کے گھر بار کا مجھے پہ یہ انعام ہے آلم کے پالنہار کا سبحان اللہ سبحان اللہ وہ سخی یہ بھی میری لمبی نادے پاک ہے ایک طب سنجیجئے کہ وہ سخی ایسا سخاوت کا نہیں جس کی جواب وہ سخی ایسا سخاوت کا نہیں جس کی جواب اس کے لب پر لفظلہ ہاں اس کے لب پر لفظلہ آیا نہیں انکار کا مجھے پہ یہ انعام ہے آلم کے پالنہار کا اس لئے صدیق کو کاٹا تھا غار سور میں اس لئے صدیق کو کاٹا تھا غار سور میں منتظر وہ ساپ بھی ہاں منتظر وہ ساپ بھی صدیوں سے تھا دیدار کا مجھے پہ یہ انعام ہے عالم کے پالنہار کا سب کے احسانات کا بدلا چکایا آپ نے سب کے احسانات کا بدلا چکایا آپ نے پھر بھی باقی رہ گیا پھر بھی باقی رہ گیا احسان یار غار کا مجھ پہ یہ انعام ہے عالم کے پالنہار کا گر نبی ہوتا کوئی بعد از نبی ہوتے عمر گر نبی ہوتا کوئی بعد از نبی ہوتے عمر یہ حدیث پاک ہے ہاں یہ حدیث پاک ہے ٹکڑا نہیں اخبار کا مجھ پہ انعام ہے عالم کے پالنہار کا مصطفیٰ کے لارلے داماد ذنورین ہیں مصطفیٰ کے لارلے داماد ذنورین ہیں کوئی انسا ہے بھلا ہاں کوئی انسا ہے بھلا عثمان کے مایار کا مجھ پہ یہ انعام ہے جس نے لمحوں میں فتح جس نے خیبر کا قلع لمحوں میں فتح کر لیا کارنامہ ہے فقط ہاں کارنامہ ہے فقط یہ حیدر قرار کا مجھ پہ یہ انعام ہے تھک گئے آپ دو شیر اور برداس کا لوگس ایک میرا جو ہے تضمین اور ایک شیر جو ہے سوئی میں دھاگا پی رولے تی تھی شب میں آئے شاہ موجزہ تھا آپ کے موجزہ تھا آپ کے رخ سارے پر انوار کا مجھ پہ یہ انعام ہے عالم کے پالن ہر کا مجھ پہ یہ انعام ہے مفتی مشکور کی محنت سرانا چاہیے مفتی مشکور کی محنت سرانا چاہیے مفتی مشکور کی محنت سرانا چاہیے کیا ہی کہنا آپ کے ہاں کیا ہی کہنا آپ کے کردار کا گفتار کا مجھ پہ یہ انعام ہے عالم کے پالن ہر کا مجھ پہ یہ انعام ہے عالم کے پالن ہر کا مفتی مشکور جو کے نازم مجلس ہے وہ مفتی مشکور جو کے نازم جلسہ ہوئے مفتی مشکور جو ہے جلوہ فرما اب یہاں مفتی مشکور بھی ہے جلوہ فرما اب یہاں مفتی مشکور ہے مجلس کے جو اب کنوینر کیا ہی کہنا آپ کے کردار کا گفتار کا مجھ پہ یہ انعام ہے عالم کے پالن ہر کا اور سبقا یہ میرا شہر اور سنو آپ جو ہے اگرچہ میں نے دو ہی شہر کا وعدہ کیا تھا آپ سے سنوکے زندگی بھر سنتوں پر جو عمل پیرا رہا ہی حقیقت میں وہی ہاں ہی حقیقت میں وہی آشک شہ ابرار کا مجھ پہ یہ انعام ہے عالم کے پالن ہر کا جزاکاللہ آپ نے مجھ بڑے کو سنا میں اس کے لئے آپ کا شکر گزاروں اللہ جزائے خیرتہ فرمائے جس کے لئے اللہ موسیقا 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 موسیقی